میرے رب کی قسام کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عورت سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی اَلْحَقَ وَأَبْقَ خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے چھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بزلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی بھی تو عویزہ ہی پڑا نہیں کہ اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد ہیچ آہیں نہ خنجرے تیغے نہ شد ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کا تاغولا میں شکر ریزے نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم تاغولا میں شمس تبریزے نہ شد مولونا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں پونیا میں ترکی کے شہر ہے پونیا میں ایدھر مرید صاحب ہیں ایدھر پیر صاحب ہیں مولونا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا سدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی یہ یہ انہوں نے نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ٹھئر لگا ساتھ ہوس تھا شم سبریز دہاتی ہلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے ایچیست کتابیں پڑھی چیز ایچیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہوں نے پڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانے تھا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا جاکہ ہاؤز میں گر گئی تو مولانا روم نس اتیرا بیڑا ڈوب جاگے او نام رادہ ایک ہی کیت ایک ہڑا کوئی ہون کمپیوٹر پیبے بچوں میں دوری باری کارڈ لگا وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتا ہوں اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھتے ہیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بچے این چیز این جا رہا ہے تو اب شم تفریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں آست کہ تُو نبی بہن یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا پھر وہ فلسفہ رہ گیا منتق بھی رہ گئی پھر مصنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چھپ پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے وہ میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں گا میں اس دن کامیاب ہو جاؤں گا وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لے کرنا ہے وہ کہیں گے مردی عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہو گی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی غنن تو انی ملاکن حساب مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نبروں سے پاس ہو گئے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزاریں گا لی پاس ہو گئے تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پاتشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہو گی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت میں کیا ہے اس میں پتو فہا دانیا پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کریں کلو کھاؤ وشرب پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پکانا کوئی نہیں پیو گے بیماری کوئی نہیں پشاک کوئی نہیں کیوں بیما اسلف تم فی الایام الخالیہ مجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر گئے آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں انتقل ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئے خم مر گئے بیچینیاں مر گئیں شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بوٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں فزیکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف ہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کر کے ہمیں کلمہ لیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ کو قلم تیرے ہیں تو میرے عزیزوں اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کی دگریوں کے مرتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی دگری کی مرتاجی نہیں رہے تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے صیفنے لوگ آئیں یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنیں نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے میری نسل میں صرف دگری کا شو کرے گئے کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جاب مل جائے مجھے کوئی جاب مل جائے میں شاہت ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتیں جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم والے بنو صرف بگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو وعلم آدم الاسماء کل اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرع ورب لکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے کچھ بھی نہ آتا جاتا در مصطفیٰ پر چھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنٹ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر ہے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا من تیسد آپ نہیں اس سجدے میں سر رکھے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں کہتے ہیں لمبا سجدہ لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نوری نور چاروں طرف پھائلتی اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لائے وہ جی پڑی نہیں جاندی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی لیکشر تھا کربلا سے بڑی حصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نوازن نہیں چھوڑی تو باتیوں کے لئے چھوڑنے کی خونجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ سے السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا